کسٹرکشن کی یوکے میں بے پناہ جوبز ہیں اپر آور جو ریٹ یہ حق سے زیادہ ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں آپ کا دوست کاشیف خان جیسے کہ ہمارے چینل کا اوبجیکٹیو ہے کہ ہم جوبز اٹھن میں آپ کی ہیلپ کریں اور آپ کو میکسیمم انفرمیشن پروائیڈ کریں کہ یوکے میں جوبز کے حوالے سے کون کون سی جو ہے وہ اس طرح کی ٹریڈز ہیں یا کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ جوبز سرچ کر سکتے ہونا کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے تو آج ہم آغاز کریں گے کسٹرکشن کی جوبز سے کسٹرکشن کی یوکے میں بے پناہ جوبز ہیں اور یہ کافی ہائی پیٹ جوبز میں آتی ہیں کیونکہ اس میں پر یونٹ اپر آور جو ریٹ یہ حق سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں آپ پر اسکلڈ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں کے جو ریگلیشنز ہیں اور یہاں کے جو ریکوائیمنٹس ہیں وہ صرف اسکلڈ لیبرز کو سوٹ کرتی ہیں تو کسٹرکشن جوبز کی ہمارا یہ پارٹ ون ہے اس پارٹ ون میں ہم آپ کو ہوتا ہائیں گے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ آرن کر سکتے ہیں ویڈن دس آہ لیول آف جوب اور اینی لیول آف جوب فرسٹ آف آل اپنے آپ کو اسکلڈ کیجئے کسٹرکشن کسی بھی ایریہ میں اگر میں بات کرتا ہوں ٹاپ سے بارٹم کی وطب بریک لیئر سے میں جاتا ہوں پروجیک پانیجر تک کسٹرکشن کی لیول تک تو اس میں کون کون سے ٹریٹس ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو آہ چاہیے ہوتے ہیں اور آہ آپ کتنا آن کر سکتے ہیں ہر جوب میں تو انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چلائے کے معاملہ کہ ہم اسٹارٹ کریں گے بریک لیئر کی جوب سے بریک لیئر کی جوب میں آپ کو تو پر آور ریٹ بہت اچھا ہے ملتا ہے اس کنپیر تو ادھر جوب لائک اس میں آپ کو میرلی ٹوال فاؤنڈ سے لے کے جو کے منیمم ہیں اگر آپ آنے سکیلڈ ہیں اور بالکل آپ ٹینی لیول پہ ہیں تو آپ کو ٹوال فاؤنڈ سے لے کے اور اٹھن گو اپ تو ایٹین فاؤنڈ اور ٹوانٹی فاؤنڈ تو اگر آپ بریک لگانا جانتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ لیولنگ کرنا آتی ہے بریکس کی جو آپ میں انٹر ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہاں ہے خاص طور پہarken ہے بہت یقائی گو ہونٹ ہوتی ہے ہوی ایک عوری میں آپ کو کیا لیسنس ہونا ضروری ہے شوال آپقرین آپسque آفنی کے آپ کو آپ کو نوازیں آپ کو اس آن پر آئم لاسنس ہونا بہت ضار Evet اگر آپ کے پاس گو اکیسان میں لیسنس ارس کریں آپ شاول آپ خورت کر سکتے ہیں آپ فوک لیٹرا چلا سکتے ہیں تو یہاں اہاں آپ کے لئے دروازے کھلے ہیں کیونکہ آپ کو پر آور بہت اچھا ریٹ مل سکتا ہے لیکن ایک اپریٹر کے لئے خاص طور پر آپ کو سائٹ سیفٹی کے بارے میں پتا ہونے بہت ضروری ہوتا ہے کیا کہ ایک اس کے لیے اور بھی لوگوں کی اپکے ساتھ اٹیشمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایسی آمocیاہ اپریٹ کر رہے ہیں یا آپ جاہے ٹاور کرین چل رہے ہیں یا فالکلفٹر آپریٹر ہیں یا آپ کو جب کرین چلانا آتی ہے تو یہ سارے جو فیکٹر ہوتے ہیں اور سارے جو ایکیپنٹ ہوتے ہیں اس پر آپ کو بہت اچھا ریٹ مل سکتا ہے اور اس پر سب سے اچھی جو مطلب پیمنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بیٹ کے کام کرنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ شاول آپ کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی موویمنٹ پر کمانڈ ہونی چاہیے ایکسپیرینس بہت بہتر کرتا ہے اس آہ ایکیپنٹ کی جاب میں لیکن ریٹ بہت اچھا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے آہ پلمبر کی جاب اکسل میں ایک تو کسٹرکشن کے ایریا میں بہت اچھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بات کریں بلڈنگ مینٹیننس میں جو کہ میرا ایک ادھر ٹاپک ہے جب میں انشاءاللہ بات کروں گا بلڈنگ مینٹیننس کی اور بلڈنگ سارویسز کی تو اصل آپ کو بتاؤں گا کہ کسٹرکشن کے علاوہ بلڈنگ مینٹیننس میں کس طرح کون کونسے ٹریٹس ہیں موسٹ ڈمانڈنگ ہیں پلمبر کی جاب اور الیکٹریشن کی جاب اس کا یوکے میں میں بہت اس کا جو ہے وہ بہت ایک وائم موضی ایسپلی بیسٹ کے باز سے کیونکہ اسٹرن یورپ سے جو لوگ آئے تھے وہ کافی ہے واپس چلے گئے یونکہ وائم پیس نہیں مل رہا تھا گزٹ ہونے کے بعد یعنی جب بلڈش جب یوکے سپرٹ ہوا آآ یورپین یونیون سے تو اس کے باز سے جو آئے تھے پلمبر الیکٹریشن آآ ہنگری سے آئے تھے تہے کیونکہ اسٹرن یورپ کنٹریز ہم وہ غریب کنٹریز مرنی کے شمار ہوتا ہے تو وہاں سے لیبر یہاں پہ آتی ہے اور یہ بہت کام کرتے ہیں یہاں پہ آکے آہ تمام جو ہے وہ سکل لیورز یا پلاس جو لیورز کی جاب ہوتی ہیں لیکن بیک سٹ کے پاس یہ واپس چلے گیا اس کے بعد یہاں پہ ایک پورا ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا اس کو فیل کرنے کے لیے میٹری اس سے لوگ موو ہوئے اور ساؤتھ اسٹیشیا سے آئے تو اس میں جو ہے وہ الیکٹریکل اور الیکٹریشنہ پلمبر اس کی کنسٹرکشن میں بے پناہ ریکوائیمنٹ ہوتی ہے آپ کو آہ ناصر بھی ہے کہ پائپ اسٹرولیشن آنے چاہیے آپ کو پلمبنگ کی یعنی کی پڑھنا آنے چاہیے کیونکہ پلمبنگ کی ڈرائنگ اگر آپ ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کی تمام کے تمام جو ہیں وہ آہ چھوڑے چھوڑے پارٹس ہیں جیسے ہر ٹائپ پی والد ہیں ایل بوز ہیں پائپ فیٹنگ سے ہیں اور ان کو اگر آپ جو ہے وہ ان کی بارے نالج رکھتے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے تو آپ کو بہت اچھا ریٹ ہو سکتا ہے اور مور یو ایکسپینیس مور یو گین اس میں خاص طرح پہ جو سب سے زیادہ ریکوائیمنٹ ہوتی ہے پائپ فیٹرز کی ہوتی ہے پلمبر کے ساتھ پائپ فیٹرز جو ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں جس پہ پائپ فیٹرز جائے وہ پھر ریلڈرز کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں تو پائپ فیٹرز کی حوالے سے ان کی خاص طرح پائپ فیٹرز کی یہاں پہ یو گے میں بہت ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہسپٹلز میں ہوتیلز میں بیلڈنگ کسٹرکشن میں بہت ہی آہ ریپیئر کور کھاتا ہے ڈیورنگ اون کسٹرکشن آہ ریور کھاتا ہے تو اس میں پلمبرز کو خاص طرح پہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہونا ہوتا ہے اور ساتھ میں پائپ فیٹرز کو بھی اپنی سروسز دینی ہوتی ہیں تو پائپ فیٹرز کی جوب جو ہے وہ ویری کرتی ہے ہم کی جو ریٹ ویری کرتے ہیں وہ نیئرلی ایٹیم پاؤنڈ سے ٹونٹی فائیف پاؤنڈ یہ تو منیمم اداروں میں آپ کو اس سے کہیں زیادہ اوپر تک جا سکتے ہیں تو بہت اچھا آن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کیا ٹیکنیشن ہیں کمپیٹر ایڈی ڈیزائننگ نے اپنے کام کیا ہے آٹو گیڈ آپریڈ کر سکتے ہیں اور خاصتہ پہ اگر آپ بی آئی ایم ٹیکنیشن ہیں بیلڈنگ انفرمیشن موٹلنگ جو اس وقت بہت بومنگ ٹیکنیک ہے اس وقت اور اس میں ٹیکنیشن اور انجینیرز وہ تمام سیویل انجینیرز جن کو بی ای ایم کی نالج ہے اور وہ آٹو گیڈ پہ کام کر چکے ہیں اس کے ساتھ اگر انہیں ریویٹ پہ کام کیا ہے جو کہ اس آفٹیر صورت سے مہنگا ہے لیکن اگر آپ نے اس کی چھوٹی سی موٹی کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہوئی ہے تو اس وقت اس کی بہت requirement ہے یہاں پہ یہاں پہ کیا یوری یورپ میں آپ کو بہت اچھا ریٹ مل سکتا ہے تو ان تمام جو ہے وہ خاص طور پہ آتی ہیں ان تمام ٹریٹس میں ہوتی ہیں کمپیٹر ایڈ ڈیزائننگ کی جوب اور از ایک سید بی آئی ایم یعنی بیم انجینیر یا بیم ٹیکنیشن کی جوب اگر میں اس کو مزید ورس اوپر لیول پہ لے قانٹیس سرویر کینکہ quantify کرتے ہیں اور estimate بھی کرتے ہیں کہ آپ کا کتنی جو ہے وہ electric requirements ہے کتنی کسی بھی building میں اور کسی بھی جو ہے وہ for example hotel میں یا hospital میں کتنی pipes چاہیے کتنی آپ کو جو ہے وہ lights چاہیے اور کتنی کسی fittings چاہیے ہوں گی اور quantitative survey جو ہے وہ quantify کرتا ہے estimator کو support بھی کرتا ہے تو estimator جو ہے وہ بھی ایک one of the key جو ہے وہ requirement ہوتی ہے construction job میں construction jobs میں یہاں پر اگر آپ ان ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو site safety کے بارے میں نوہ ہونا بہت ضروری ہے اس میں ایک چیز آتی ہے site safety کی certification ہے اس میں نیبوش کی requirement ہوتی ہے نیبوش اگر آپ کو after certification لی ہوئی ہے یا اگر آپ نیبوش کے لیے enrolled ہیں آپ تیاری کر رہے ہیں even اس کی اب نیبوش جنرل آپ لینا چاہتے ہیں اور اس کے آپ یہاں پڑ لائیں یا آپ نے اس کے بارے میں اس کا design آپ نے جو ہے واپیر ہو چکے یا ہونے والے ہیں تو اگر آپ اپنے سیگی مصیف نیبوش کے بارے میں mention کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا difference create کرتا ہے آپ فوراں چاہے ہیں وہ highlight ہو جاتے ہیں recruiter کے سامنے یا employer کے سامنے تو اس سے آپ کو بہت advantage میں ہوتا ہے